بسم اللہ الرحمن الرحیم جامع السنن الترمیزی جلد سانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب باب ما جاء فی ایدور الانصار خیرن و باب ما جاء فی فضل المدینہ کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہو کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ احباب کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالیٰ عزیز طلبائے کرام آج ہمارا سبق نمبر پانچ سو بارہ ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف باب ما جاء فی ایدور الانصار خیرن یہ باب ہے اس بیان میں کہ بطول انصار میں سے کون سا بطن یہ بہتر ہے و بہی قال حدثنا قطیبتو قال حدثنا اللیس بن سعدن ان یحییٰ ابن سعید الانصاری انہو سامعا انہس ابن مالکن رضی اللہ تعالی عنہو یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روایت کی قطیبہ نے انہوں نے روایت کی لیس بن سعد سے انہوں نے یحییٰ ابن سعید الانصاری سے یحییٰ ابن سعید الانصاری نے انہس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہو کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اخبركم بخیر دور الانصاری او بخیر الانصاری قالوا بلا یا رسول اللہ قال بنو النجار ثم اللذین یلونہم بنو عبد الاشحل ثم اللذین یلونہم بنو الحارس ابن الحزرج ثم اللذین یلونہم بنو ساعدتا ثم قال بیدئیه فقبض اصابعه ثم بسطہن کررامی بیدئیه قالوا فی دور الانصاری قل لہا خیرن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں انصار کے بطون میں سے بہتر بطون نہ بتلاو یا انصار میں سے بہترین انصار نہ بتلاو ان لوگوں نے صحابہ اکرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے بنو نجار پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں ان سے قریب ہیں قریب بمانا ان اس کے صفات کے قریب ہیں ان کے خوبیوں کے قریب ہیں جو کہ بنو عبدالاشحل ہے پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں اور وہ بنو الحارس ابن الحزرج ہے پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں جو کہ بنو ساعدہ ہے پھر آپ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیا بن کی اور پھر ان کو کولا جیسے کوئی دونوں ہاتھوں سے پیگتا ہے اور فرمایا انصار کے سبی بطون میں خیر ہے یہ روایت یہ حدیث نکل کی گئی ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے ابو عسید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نکل کیا ہے جی بڑھتے ہیں اگلے سلائٹ کی طرف وہ بھی اس کے ساتھ ملاتے ہیں پھر ایک ساتھ ان کی توضیح کرتے ہیں امی روایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے روایت کی محمد بن جعفر سے انہوں نے روایت کی شعبہ سے شعبہ نے کہا میں نے قطادہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ابو عسید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں تک روایت یہ پچھلی والی روایت ہے کہ انسار کے بطون میں سے سب سے بہترین بنو نجار ہے پھر اس کے بعد بنو عبدالشحل کے بطون پھر اس کے بعد حارس بن حضرج کے بطون اور پھر ان کے بعد بنو ساعدہ کے اور انسار کے تمام بطون میں سبی بطون میں خیر ہے فقال سعدن عضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قد فضل علینا فقیل قد فضلکم علا کثیر عضرت سعد رضی اللہ تعالی یہ سعد سے مراد سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھتا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برطری دی ہم پر ان کا قبیلہ بنو ساعدہ وہ چوتے نمبر پر تھا پس ان سے کہا گیا کہ بہت سے قبائل پر تمہیں بھی تو برطری دے دی گئی چوتے نمبر پر آپ کا قبیلہ اور اس کے بعد کتنے سارے قبائل ہیں حاضر حدیث حسنن صحیحون یہ حدیث حسن صحیح ہے وَأَبُوْ أُسَيْدِنَ السَّاعِدِيُ اسْمُهُ مَالِكُ بْنُ رَبِعَتَ یہ جو صحابی ابو سید الساعدی ہے ان کا نام مالک ابن ربیعہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ وبہی حدپِانَ حدسنہ اعبو السائب سلم بن جنادہ ابن سلمن حد Stephنہ احمد بن بشیر عن مجالد انشعبی عن جابر بن عبداللہ cards قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرو دیارِ الانصار بن النجار ہمیں روایت کی ابو السائب سلم بن جنادہ ابن سلم نے انہوں نے روایت کی احمد بن بشیر سے انہوں نے مجالد سے انہوں نے شعبی سے انہوں نے جابر بن عبداللہ سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصار کے بطول میں بہتر بن النجار ہے حضا حدیث غریب ان یہ حدیث غریب ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا عَبُو الصَّائِبِ قَالَ حَدَّسَنَا احمد بن بشیر عن مجالد عن الشعبی عن جابر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانصار بنو عبد الاشحل میں روایت کی اب اس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے احمد بن بشیر سے انہوں نے مجالد سے انہوں نے روایت کی شعبی سے انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصار کے بطول میں بہتر بنو عبد الاشحل ہیں حضا حدیث حسن صحیح غریب من حض الوجہ اے حدیث حسن صحیح غریب ہے اس طریق سے جی عزیز طلوائے کرام انصار اس کے بارے میں ماں قبل سبق میں ہم نے پڑھاتا کہ انصار کا اطلاق اوس حضرج اور ان کے حلیف قبائل پر ہوتا ہے تو اوس اور حضرج انصار کے جو سب سے بڑے تھے اس کے بہت سے بطون تھے اس وقت ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار بطون کو بہتر قرار دیا لیکن سب کے سب میں خیر کا حکم بی ساتھ میں لگا دیا کہ یہ نہیں کہ صرف یہ چار زیادہ بہترین ہیں اور باقی لوگ نہیں نہیں یہ بہترین ہے لیکن خیر سبی کے اندر وہ موجود ہیں تو پہلے ان میں سے جو ذکر ہوئی پچھلی روایت میں بھی بنن نجار بنن نجار عزیز طلوائے کرام نجاری یہ ان کی نسبت ہے اور یہ خضرج کا بطن ہے حضرت انص بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے ہیں اسی بطن سے ہے بنن نجار اور یہی بطن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننحال بھی ہے دوسرے نمبر پر بنی عبد الاشحل ان کی نسبت اشحلی ہے اور یہ عوص کا بطن ہے حضرت قصید ابن خضیر اشحلی رضی اللہ تعالی عنہ اسی بطن میں سے ہیں تیسرے نمبر پر بن الحارس ابن الحزرج بن الحارس نسبت ان کی حارسی ہے حارسی تا کے ساتھ اور یہ خضرج کا بطن ہے جیسے یہاں خضرج سے ظاہر ہو رہا ہے حضرت رافع ابن خدیج حارسی رضی اللہ تعالی عنہ اسی بطن سے ہیں اور چوتے نمبر پر بنو ساعدہ ان کی نسبت ساعدی ہے اور یہ خضرج کا بطن ہے حضرت سعید ابن عبادہ الساعدی اسی بطن سے ہے جن کا ذکر یہاں پر اس روایت میں بھی آیا تو ان چار کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فرمایا لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنصَارِ خَيْرٌ کہ تمام بطن میں سبی بطن میں یعنی جو ان چار کے علاوہ ہے ان میں بھی خیر ہی خیر وہ رکھا ہوا ہے جی بڑھتے ہیں اگلے سلائٹ کی طرف باب ما جاء فی فضل المدینہ یہ باب ہے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف ان کے فضائل کے بیان میں وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا قُطَيْبَةُ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّسَنَا اللَّيْسُ عَن سَعِيدِ بْنِ عَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُورِيِّ آن عمر بن سلیم عن عاصم بن عمر عن علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قَال ہمیں روایت کی قطیبہ بن سعید نے انہوں نے روایت کی لئیس سے انہوں نے سعید بن ابو سعید المقبوری سے انہوں نے عمر بن سلیم سے انہوں نے عاصم بن عمر سے انہوں نے علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خرجنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کانا بحرط السقیاء اللتی کانت لسعد بن ابی وقاسن ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ جب ہم حرط السقیاء میں تھے جو کہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کی جائداد ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتونی بوضوئن فتوزع ثم قاما فاستقبل القبلت فقال اللہم ان ابراہیم کان عبدک و خلیلک ودعا لأہل مکت بالبرکت وانا عبدک ورسولک ادعوک لأہل المدینہ ان تبارک لہم فی مدہم وصاعہم مثل ما بارکت لأہل مکت معل برکت برکت انے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس وضو کا پانی لیاو فساب علیہ السلام نے وضو کی پھر کڑے ہوئے اور قبلے کی طرف موکیا اور دعا کیے اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے بندے اور آپ کے خاص دوستے انہوں نے مکہ والوں کے لئے برکت کی دعا کی ہے اور میں بھی آپ کا بندہ اور رسول ہوں میں آپ سے مدینہ والوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ آپ برکت فرمائے ان کے لئے ان کے مدنے اور ان کے سوا میں دوچند اس سے جو آپ نے برکت فرمائی ہے اہل مکہ کے لئے ایک برکت کے ساتھ دو برکتیں آزا حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے وفی البابیان آئیشہ تا وعبداللہ ابن زید وعبی حریرہ تا اس باب میں ام المؤمنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن زید اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایات مروی ہیں جی عزیز طلباء کرام مدینہ منورہ کے فضائل کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جو کہ قرآن میں بھی ذکر ہے اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے مکہ مکرمہ کو برکتِ عنایت فرمائی برکتوں کا نزول وہاں پر ہوا تو آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے دو چند برکتیں مدینہ منورہ اہل مدینہ پر اللہ جل شانہوں نے نازل فرمائی یہ آپ علیہ السلام کی دعا کی برکتیں مثلے ما بارکتل اہل مکہ تا معل برکت برکتین معل برکت برکتین ایک برکت کے ساتھ دو برکتیں یہ جو سے ہم کہتے ہیں نا ڈبل دو چند تو یہ اس کی وضاحت ہے اردو میں ہم اس کو برکت در برکت کہتے ہیں اور یہ روایت اور یہ دعا عزیز طلبائی کرام کتاب و دعوات میں ہم اس کو ماں قبل میں پڑھ چکے ہیں تو بڑھتے ہیں آخری سلائٹ کی طرف ہمیں روایت کی عبداللہ ابن ابو زیاد نے انہوں نے ابو نباتہ یونس ابن یحیٰ ابن نباتہ سے انہوں نے سلمہ ابن وردان سے انہوں نے ابو سعید ابن ابو المعلا سے انہوں نے علی ابن ابی طالب اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے دونوں عزرات فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و من بری روزت من ریاض الجنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے گر اس گر سے مراد عجر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ام المؤمنین کا جو گر تا حجراتا وہی مراد ہیں میرے گر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا سبززار ہے باغیچہ ہے جو بھی آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں حضا حدیث غریب حسن من حاز الوجہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے اور یہی قال حدیثنا محمد ابن کامل المروزی قال حدیثنا عبدالعزیز ابن ابی حازم الزاہد عن کثیر ابن زید عن الولید ابن رباح عن ابی حریرت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امی روایت کی محمد ابن کامل المروزی نے انہوں نے عبدالعزیز ابن ابو حازم الزاہد سے انہوں نے کثیر ابن زید سے انہوں نے ولید ابن رباح سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے گر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے ایک سبزہ زار ہے اور اسی مذکورہ بالا سنت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اس مسجد میں نماز بہتر ہے ایک ہزار نمازوں سے دوسرے مساجد میں سوائے مسجد حرام کے حاضر حدیث صحیحن یہ حدیث صحیح ہے وَقَدُّ بِيَعْنَ بِي حُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر وجہن اور یہ نقل کیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے اس روایت کو تو یہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسرے طریق سے بھی مروی ہے یہ تمام کے تمام مدینہ منورہ کے فضائل ہے مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِنْ بَرِي رَوْزَةٌ مِّنْ رِيَازِ الْجَنَّهُ یہ تمام کے تمام فضیلت حقیقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکت سے اللہ جل شانہو نے اہل مدینہ کو نصیب فرمائی اللہ جل شانہو ہمیں بھی اس جگہ کی رہائش سکونت اس کی زیارات سے بار بار مستفید باہرہ ور فرمائے اور یہ سعادت ہمارے نصیب میں بھی اللہ جل شانہو مقدر فرمائے آمین یارب العالمین جی عزیز طلبائی کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مدینہ منورہ کے باقی فضائل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے دوسرے مناقب کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ